پاکستان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کی پریس کانفرنس مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے انتخابی نتائج مسترد جی جوائی کا حکومت کا حصہ نہ بننے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان مولانا فضل رحمان کی مسمی گنون کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت نباز شریف کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے کارکن ملک میں تحریک چلانے کیلئے تیار رہے نظر سانی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی اسمبلیوں میں تحفظات کے ساتھ شامل ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہم حکومت کے اتحادی ہیں نہ کسی جماعت کے ہم مسمی گنون اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں الیکشن کمیشن کا کردار روزے اول سے مشکوک رہا پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جگڑا ہے وہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گا جی جو آئی کی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد مولانا فضل احمان کی نیوز کانفرنس وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کمیشن قائد مسمی گنون نواز شریف سے شباز شریف کی اہم ملاقات لیگی صدر نے اتحادیوں سے متعلق معاملات پر بریفنگ دی ملاقات میں متوقع وفاقی کبینہ کے لیے ناموں پر بھی مشاورت 25 رکنی وفاقی کبینہ بنایا جانے کا امکان ایم کی ایم کو تین سے پانچ وفاقی وزارتیں دیے جانے پر غور نون لی کے پندرہ سینئے رحمہوں کے نام وفاقی وزرہ کے لیے زیر غور عساق دار ایاز صادق خواجہ عاصف احسن اکبال مریم اورنگزیب اطارلہ تارٹ بلال ازر قیانی تاریخ فضل چودری کو وفاقی وزیر بنائے جانے کا امکان عساق دار کی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات بلوچستان میں حکومت سازی سے متعلق بات چیت وفاقی حکومت کیسی ہوگی دو اتحادیوں کی ہم بیٹھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کورڈینیشن کمیٹیوں کا پہلا اجلاس کبھی نہ کگی تشکیل کے لیے پارٹی قائدین کی جانب سے تجویز کردار ناموں پر غور جلد سے جلد حکومت سازی کے عمل کو مکمل کرنے پر اتفاق ملک میں منگائی بے روزگاری اور گربت سے نجات سے متعلق تجاویز پر غور معاشی سیاسی امن و امان کے چیلنجز سے نبڑنے کے لیے مستحقم جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار کمیٹیوں کا مشاورتی اجلاس آج پھر ہوگا نون لیگ کے دیگر صوبوں کے نمائندگان شریک ہوں گے اجلاس میں اتفاق دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی شرکہ متفق نواز شریف کا وزارت عزمہ کا عوضہ قبول نہ کرنے کا مطلب سیاست سے کنارہ کشی نہیں اگر یہ اخص کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے تو اس میں کوئی سچائی نہیں نواز شریف اگلے پانچ سال بھرپور سیاست کریں گے وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے نواز شریف کی نئیت تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا پتہ ہے شباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد چھہتر سالہ دور میں مریم نواز کو پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کا عزاز حاصل جارہنہ سیاست حکمت عملی شاندار برپور سیاسی جدو جہد اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والی پاکستان کی آئرن لیڈی مریم نواز تقت پنجاب کی بڑی ذمہ داری نبھائیں گی سیاسی جدو جہد اور خدمات کا اعتراف عوام نے پنجاب میں مریم نواز کو نواز دیا مریم نواز نے دوزار بارہ میں سیاست میں انٹری دی انہیں عام انتخابہ دوزار تیرہ کے دوران زلالہور کی انتخابی مہم کا منتظم مقرر کیا گیا مریم نواز کو بائیس نومبر دوزار تیرہ کو وزیر اعظم یوت پروگرام کا انچارج مقرر کیا گیا تھا کال رات گیارہ وجہ تک عاصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل کیادت تھی علیمہ خان صاحبہ شریعہ رفریدی صاحب شاندانہ گلدار صاحبہ ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکیشن کی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹے ہیں وہ آپ ڈیو پراسس آف لا سے واپس لے لیں ہم اتراز نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے خان صاحب نے یہ دو ٹوکم دو کف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے منڈیٹ چورایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں آصف علی زرداری پی ٹی آئی سے رابطے کرتے رہے آصف زرداری کی ترجیح نون لی کے بجائے پی ٹی آئی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی نے دو ٹوک جواب دیا جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کیا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے شیر حفظ المروت کا دعویٰ بانی پی ٹی آئی کو اس سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا پی ٹی ایم ٹو کا ڈراما سیریل نمبر ون کی طرح فیل ہو گیا الیکشن میں اتنی بڑی چوری حضم نہیں کرنے دیں گے آری امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کا سپاہی ہے جب تک عوام پیچھے نہیں ہوں گے کوئی نظام نہیں چل سکتا بابا روان کی میڈیا ٹاپ مذاقرات حکومت سازی کے حوالے سے شروع نہیں ہوئے ابھی تو سب لوگ حالات کا اجازہ لے رہے ہیں اور اب جو مذاقرات شروع ہوں نے اس کے بارے میں ساری تجاویز اور اب تک کی ملاقات تو ان کے سمام پہلوں سے ہم نے رابطہ کمیٹری کو اعتماد ملیا ہے اور انہوں نے مکمل اختیار دیا ہے ایمکیم کی جو بھی مذاقراتی کمیٹی کو کہ وہ کیونکہ پوری تنظیم میں ایک خیال ہم آنگے ہم سارے کہ سارے فیصلے جو کہ فوری نویت کے بھی ہوں وہ ایمکیم کرے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہماری ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا گیا اور اختیار کیا گیا تو پاکستان ایک اپنے نئے دور میں داخل ہونے والا ہے پاکستان کو بہران سے نکالنے کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے ہماری باتوں کو سنجیدہ لیا گیا تو پاکستان نئے دور میں داخل ہوگا مذاکرات اب تک شروع نہیں ہوئے وزارتوں کے حوالے سے گفتگو شروع ہوگی تو دیکھتے ہیں کیسے ہم پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں گورنر ہمارا ہے اور ہم مانگے گے کیوں کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو نولیگ بڑی جماعت ہے ہم نے بھی ان پر ہی ذمہ داری ڈالی ہے ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی بات جد نہیں ہے نولیگ پیپلز پارٹی سے بات کرتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پر اکستار کی وضاحت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے پاکستان کے اس حکام پر کوئی فرق آئے کامران ٹیسوری کی گفتگو مرکز میں شراکت اگردار کا فارمولا ایمکی ایمکی ہم خیال جماعتوں سے مشاورت مکمل ایمکی ایمکی اسلامباد میں ملاقاتوں پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب مسلم لیگ نون کی شراکت اگردار کے لیے پیشکش پر غور کیا جائے گا اہم فیصلے بھی متوقع ایمکی ایمکی کچھ رہنواو کا حکومت سازی کے مجاوزہ خاکے پر اعتراضات ایمکی ایم وفت کی صدر عوامی نیشنل پارٹی سندھ شاہی سید سے ملاقات سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہمارے درمیان سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں سیٹ شیئرنگ ہوئی ملاقات میں ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی اور تمام چیزوں پر بات کی خالد مقبول صدیقی کی گفتگو مسلم لیگ نون کی نشستوں میں اضافہ مزید کا یزاد ارکان شامل صدر مسلم اگنون شہباز شریف سے ایم این اے رضا حیات حیراج ایم پی ایس اکبر حیات حیراج اور اصغر حیات حیراج کی ملاقات تینوں نو منتقے برقان کا نواز شریف پر مقمل اعتماد کا اظہار پارٹی میں شمولیت کا اعلان آپ کا تعاون عوام کی مشکلات کے حل میں اہم ثابت ہوگا پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے ایجنڈے پر اتحادی حکومت بنا رہے ہیں قوم کا منڈٹ ہے سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں شباز شریف کی گفتگو سینئر نائب صدر مریم نواز سے مختلف حلقوں سے نو منتخب ازاد ارکان کی ملاقات سلطان باجوا شازیہ ترین محمود قادر لغاری حنیف پتافی تیمور لالی اور علی اسغر گومانی شامل قائد نواز شریف پر مقمل اعتماد کا اظہار آپ کی شمولیت سے پنجاب کے عوام کی خوشحالی کا مقصد حاصل ہوگا ماضی کی تباہی سے عوام کو نجات دلا کر خوشحال مستقبل سے ہم کنار کریں گے مریم نواز کی گفتگو مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا بیریسٹر گوھر علی خان اور شیر افضل مروت کے نام سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی کی پہن علیمہ خان نے شیر افضل مروت کا نام دیا علی محمد خان کا نام بھی پارٹی کی جانب سے تجویز کیا گیا اپوزیشن لیڈر کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا تاحال فیصلہ نہ ہو سکا سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے چار ناموں پر غور مراد علی شاہ، فریال تالپور، شرجیل انام میمن اور ناصر حسین شاہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل پیپس پارٹی کی سندھ اسمبلی میں چوراسی نشیستوں کے ساتھ مضبوط پوزیشن شہر اقتدار میں میل ملاقاتوں کا زور چودری شجاعت حسین سے مسلم لیگ زیا کے صدر اجاز الحق کی ملاقات ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال حکومت سازی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر گفتگو اجاز الحق سے حکومت سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا اجاز الحق نے مشابرت کے لیے وقت مانگا، تحریک انصاف سے رابطہ ہوا، حکمی فیصلہ نہیں ہوا موشت ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو آگے لے کر جانا ہے چودری شجاعت حسین کی گفتگو